ہیلو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ نیرے سے ہوگے تو آج ہم جو ہے وہ چپٹ نمبر 3 جو ہے اس کا جو ٹاپک ہے سنگل فیز کپیسٹر موٹر اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ رزسٹنس ٹائک موٹر پڑی تھی لیکن آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کپیسٹر موٹر جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ آج پڑے گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک بات تو ہم نے بہت ہی انٹرسپینڈ کی تھی جو کہ بہت ہی ڈیپ بات ہے اس چپٹر کو سمجھنے کے لیے کہ جو گردشی فلکس ہے جو روٹیٹنگ فلکس ہے وہ جو ہے کسی بھی ساکن روٹر کے اندر جو ہے وہ ٹاپک پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر فلکس جو ہے وہ آلٹرنیٹنگ ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی سٹیٹک روٹر کے اندر ٹاپ پیدا نہیں کر لے گا ٹھیک ہے جو روٹر کو روٹیٹ نہیں کروا سکتے گا ہمیشہ جو تار پیدا کرنے والی چیز ہے وہ جو ہے ایک گردشی فلکس ہے جو ہے روٹیٹنگ فلکس ہے اور جو روٹیٹنگ فلکس ہے روٹیٹنگ فلکس ہمیشہ جو ہے وہ تری فیس سپلائی سے یا ٹو فیس سپلائی سے جو ہے وہ جل ریٹ ہوتا ہے سیکل فیس سپلائی سے جو فلکس جل ریٹ ہوتا ہے وہ آلٹرنیٹنگ تو ہوتا ہے لیکن وہ روٹیٹنگ نہیں ہوتا وہ جو ہے وہ گردشی نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ وہ اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو 360 ڈگری جو ہے وہ موو کرنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے جو سنگل فیل سپلائی کے ساتھ جو فلکس پیدا ہوتا ہے وہ جو ہے کیونکہ آلٹرنیٹنگ ہوتا ہے روٹیٹنگ نہیں ہوتا اپنی سپھ جو ہے وہ 360 ڈگریز جو ہے وہ تبدیل نہیں کر پاتا اس وجہ سے اس کی وجہ سے جو ڈوٹر ہے اس کے اندر کبھی بھی ٹارٹ پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے روٹر جو ہے ہمیشہ سا کر جاتا ہے تو جو چیز روٹر کو سٹارٹ کرواتی ہے اس کو ٹارٹ پیدا کرتی ہے اس کو ٹیٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ چیز جو ہے وہ گردشی فلکس ہے اور گردشی فلکس پیدا کرنے کے لیے جو ہے سنگل فیس موٹر میں جو ہے وہ فیس سپلٹنگ کی جاتی ہے فیس سپلٹنگ کیا ہے جو سنگل فیس سپلائی موٹر کو دے رہے اس سنگل فیز سپلائی کو جو ہے وہ ٹو فیز سپلائی میں سپلٹ کیا جاتا ہے تبدیل کیا جاتا ہے یا جو سنگل فیز سپلائی دے رہے ہوتے ہیں اس فیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں سپلٹ کر لیتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں جس سے سنگل فیز سپلائی کیا ہوگی ٹو فیز میں کنورٹ ہو جائے گی اور موٹر کے اندر جو ہے وہ گردشی فلکس پیدا ہو جائے کیونکہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو گردشی فلکس ہے وہ ٹو فیز سپلائی یا ٹری فیز سپلائی سے جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھتے ہیں تو فیز سپلٹنگ کے لیے جو ہے وہ پچھنی جو موٹر ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا رزیسٹنس ٹائل موٹر ٹھیک ہے؟ رزیسٹنس ٹائل سپلٹ فیز موٹر یعنی کہ یہ رزیسٹنس کے ذریف فیز سپلٹنگ کر رہے ہیں اب یہ کیا ہے کہ سنگل فیز کپیسٹر ٹائل سپلٹ فیز موٹر یعنی کہ جو فیز سپلٹین ہے جو سنگل فیز سپلائی کو ٹو فیز میں سپلٹ کرنا ہے تبدیل کرنا ہے وہ کس سے کریں گے وہ کپیسٹر سے کریں گے ٹھیک ہے؟ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کپیسٹر سرکیٹ کے اندر کرند جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں جبکہ انڈکٹیو سرکیٹ کے اندر کرند جو ہے وہ لیکٹ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو ہم مزید دیوگرام سے سمجھتے ہیں یہ میں نے ایک سنگل فیز جو کپیسٹر موٹر ہے ایک رننگ ذرنیㅋㅋ ہم دو اچھاءکں لوگ کرنے بہتی ہی چżیما جو سے کاملا جہا ہوں ٹھیک ہے جی اور دوسری ورنڈنگ جو ہے وہ سٹارٹنگ ورنڈنگ ہے اب مین ورنڈنگ کیا ہوگی موٹے کا نکر کی ہوگی ٹھیک ہے جی اور یہ کیا ہوگی جو ہے لارچ رپر آف ٹرنز پر مشکل ہوگی جبکہ جو سٹارٹنگ ورنڈنگ ہے یہ باریک وائل پر مشکل ہوگی اور اس کی سیریز میں جو ہے ایک کپیسٹر لگا ہوگا جس کو ہم سٹارٹنگ کپیسٹر لگا ہوں اور اس کے ساتھ تو ہے ایک سوچ رہا ہوا ہے جس کو ہم سینٹری فیوگل سوچ کا نام دیتی ہے اور یہ روٹر کی اوپر بجود ہوتا ہے اور یہ سینٹری فیوگل فورس کی وجہ سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے سینٹری فیوگل فورس کی آوتی ہے کسی بھی روٹیٹنگ جو کوئی بھی روٹیٹنگ بوڈی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے جو کہ اس بوڈی کو اس کے سینٹرل پوائیٹ سے جو ہے باہر کی طرف جو ہے وہ فورس لگاتی ہے باہر کی طرف جو ہے اس کو جو ہے دکیلتی ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں سینٹری فیوگل فورس ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو ہم جو ہے وہ سینٹری فیوگل فورس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو جو سینٹری فیوگل فورس کیا کرتی ہے دوبارہ بتا داتا ہوں میں کہ روٹر کے جب روٹیٹ کرتا ہے وہ کوئی بھی بوڈی جب روٹیٹ کرتی ہے تو اس کے سینٹرل پوائیٹ پر ایک فورس پیدا ہوتی ہے جو اس بوڈی کو اس کے سینٹرل پوائیٹ سے باہر کی طرف روٹ سکتا ہے دکیلتی ہے اس کو کہتے ہیں سینٹری فیوگل فورس تو اسی فورس کے تحت یہ سینٹری فیوگل سوچ جو ہے یہ اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ روٹر میں مجھود ہوتا ہے تو روٹر جیسے بھی روٹیٹ کا پیش کرتا ہے اپنے روڑیٹ سکیل کے ستر سے اسی فیوگل سکیل تک پہنچتا ہے تو سینٹری فیوگل سوچ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب سینٹری فیوگل سوچ اوپن ہوگا تو جو سٹارٹنگ ورنگ ہے وہ سٹارٹنگ ورنگ سے الاد ہو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں بات کرتے ہیں کہ یہ مرنگ ورنگ ہے اس کے اندر میں ڈردنس ہے سینٹر کو سینٹر جو سٹارٹنگ دے گا اس کے اندر کیا ہے سینٹر کو سینٹری فیل سپ لائی گی تو سینٹر فیس سپ لائی دہنے سے جو میڑ من Guys ب zrobiوں تک اس کے اندر سینٹرہ کیا ہے توii سینٹر کنڈ کے ہٹرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ inductive circuit کے اندر crunt جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے جبکہ جو starting winding ہے starting winding میں کپیسٹر لگا ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو کپیسٹر circuit ہے اس کی crunt جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو starting winding کی crunt کیا کرے گی مورتیس سے لیڈ کرے گی تو اب دو دو وائنن سے crunts کے دمیان کیا آگیا angle آگیا تو ہمیں پتا ہے اگر دو فیز مختلف فیز سے سپلائی نہیں گئے تو دونوں فیز کی crunts کے دمیان angle ہوتا ہے ہم آپ طور پر کیا کہتے ہیں کہ ایک فیز کی crunt دوسرے فیز سے 120 degree جو ہے وہ outer phase ہوتی ہے دوسری اسی طرح تیسری سے 120 degree outer phase ہوتی ہے اور تیسری جو فیز ہوتا ہے اس کی crunt جو ہے وہ پہلے فیز سے 120 degree outer phase ہوتی ہے یعنی کہ تینوں crunts تینوں فیزوں کی crunts کے دمیان جو ہے ایک phase angle ہوتا ہے اسی وجہ سے تینوں فیزز کو ایک دوسرے سے الگ کنشیبر کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے الگ بازہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ بھی اب موٹر کی سرز میں بھی یہی جو ہے وہ condition پیدا ہو گیا ہے جب ہمیں single phase سپلائی دی تو جو starting منٹی تھی اس میں کپیسٹر لگا ہوا تھا تو کپیسٹر کی وجہ سے اس کی crunt والٹی سے گیا جو ہے وہ lead کی اور inductive circuit جو ہے اور کے main winding ہے یہ کہ inductive circuit ہے تو inductive circuit میں crunt کیا کرے گی؟ والٹی سے لے کرے گی دونوں winding کی crunts کے دمیان کیا آگیا ہے؟ angle آگیا ہے اس angle کو ہم نے کیا نام دی ہے؟ alpha ٹھیک ہے کہ alpha نام دیا ہے تو دونوں winding کی crunts کے دمیان angle آنے سے یہ سیم ایسے ہی situation بن گئی کہ جیسے دونوں winding کو main winding کو کسی الگ phase سے سکلائی دیئی ہے اور جو starting winding ہے اس کو کسی الگ phase سے سکلائی دیئے جیسے بن گئی ٹھیک ہے؟ دوبارہ repeat کر دیتا ہوں دونوں winding کی crunts کے دمیان angle generated ہونے سے angle قیدہ ہونے سے سیم وہی condition بن گئی کہ اگر main winding کو الگ phase سے سکلائی دی جائیں اور starting winding کو الگ phase سے سکلائی دی جائیں تو دونوں phases کے دمیان کیا آئے گا؟ کچھ angle آئے گا کچھ phase angle آئے گا تو یہ ہم نے کام ایک کو پیسٹر لگا کے کر دی تو کپیسٹر کس مقصد کپیسٹر جو ہے؟ وہ phase splitting کے لیے ٹھیک ہے جی؟ تو کیا کہیں گے؟ تو اب دونوں winding کو نیان جو ہے وہ angle آ گیا تو جب angle آ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو single phase ply ہے وہ two phase کے اندر split ہوگا ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گردشی flux پیدا ہوگا اور گردشی flux کی وجہ سے rotating flux پیدا ہوگا روٹر جو ہے اس کے اندر تار پیدا ہوگا روٹر جو ہے وہ rotate کرنا چند کرنا ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی روٹر rotate کرنا چند کرے گا اور اپنے نارمال سپیر کے ستر سے اسی فیصل سپیرد لگ پہنچے گا تو سینٹری فیگل 스ویچ پیون کے منٹر ٹو پر لگا ہوتا ہے اس لیے سینٹری فیگل 스ویچ کیا ہوگا اب اپن ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور اپن ہوتا ہے اپنے سے grassroots اور starting winding circuit سے الانگی اور circuit کی اندر سے main сеامر بچیں ٹھیک ہے؟ main winding اور main winding اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ وٹسپ گروپ میں جو ہی میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے ایک پیسٹر کا آنسر آپ کو ضرور میں دے گا تو آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی